یہاں پہ آپ یقیناً یہ بھی پوچھیں گے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دریاء والی مچھلی خرید لیں جو کہ بہتر ہے لیکن دریاء والی مچھلی کے ساتھ بھی کوئی دو نمبری ہو سکتی ہے یا نہیں یقیناً نہ ہو سکتی ہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر لاہور سے باہر نکلتے ہیں سپوس راوی ہے آگے آپ کو چناب ملتا ہے جیلم ملتا ہے یا آپ کو دریاء ملتے ہیں اگر آپ ساؤتھ کی طرف چل جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو راوی ملے گا ستلوج بھی ملے گا اب یہ جو دریاء ہیں ان دریاءوں کے کنارے پہ آپ کو بہت سے مچھلی والے مل جائیں گے لیکن کیا وہ جو مچھلی وہاں پہ فروخت کر رہے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے کیا وہ واقعی دریائی مچھلی ہوتی ہے اس کو آپ کیسے پہچانیں گے اس کی پہچان بڑی آسان ہے وہ یہ ہے کہ جس نے دریاء میں سے جال لگا کے مچھلی پکڑنی ہے تو اس میں تو کوئی بھی مچھلی آ سکتی ہے لیکن وہ جو مچھلی پکڑیں گے وہ مختلف سائز کی اور مختلف اقسام کی ہوئے گی اگر وہاں پہ دریاء کے کنارے جو مچھلی فروخت کر رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ کو ایک ہی سائز کی فشت نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دریائی مچھلی نہیں بیچ رہا وہ آپ کو فارمی مچھلی بیچ رہا ہے کیونکہ فارمی مچھلی بلکل ایسی ہی ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی ٹائم پہ فلوک ڈالنا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ نکالنا ہے تقریبا ساری مچھلیوں کا وزن قسم رنگت ایک ہی ہوگی یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ جب آپ بروائلر چکن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ہی رنگت کی مرگیاں نظر آتی ہیں ایک ہی سائز کی مرگیاں نظر آتی ہیں تو یہی حال مچھلی کا بھی ہونا ہے تو آپ کو اگر دریاء کے کنارے پہ مچھلی فروخت کرنے والے لوگ ایک ہی سائز کی مچھلی فروخت کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فارمی مچھلی ہے دریائی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فارمی ٹھیک نہیں ہے فارمی کھا لیں لیکن پھر قیمت فارمی کی ہی دیں اس کو دریائی سمجھ کے اورگینک سمجھ کے نہ کھائیے اگر آپ اس بارے میں مزید آپ کے کوئی سوال ہیں مزید آپ کسی اور بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے محسن بھٹی کے نام سے اس کو سرچ کر لیجئے وہاں پہ آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے